السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر نائنٹی فور سلسلہ وار قصہ حضرت عبداللہ ابن عبارق رحمت اللہ علیہ کا جب حضرت عبداللہ ابن عبارق پیدا ہوئے تو ان کے والدین جو ہے وہ خوشی کے مارے ان کے آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور دونوں نے ایک دعا مانگی کہ اے اللہ ہمارے اس بیٹے کو اور اس بچے کو تیرے دین کے خاطر دین کا سورج بنانا جیسے سورج سارے دنیا کو چمکاتا ہے اور روشن کرتا ہے تو دین کا سورج یہ بنے اور یہ دعا بھی مانگی اللہم مجعلہ برہ وانبطہ فی دین الاسلامی نباتا حسنا کہ اللہ اسے نیک بنا اور اسلام کے خاطر دین کے خاطر بہترین اگنا ہوگا عز. عبداللہ الدین بارک بچپنی کی جو عادت ہوتی ہیں وہ چلتے رہے لیکن جب پندرہ سال کی عمر یا اس سے کم و بیش تو کچھ غلط دوست مل گئے ہیں انہیں عزد عبداللہ بن مبارک کو اور وہ دسترخانی دوست تھے دوستوں کے کے قسموں ہوتی ہیں ایک تو حقیقی دوست ہوتے ہیں جو ہر حال میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور کچھ دسترخانی دوست ہوتے ہیں وہ دوست آئی سے ہوتے ہیں کہ دسترخان جب تک بچھا ہے دوست بھی آتا جاتے رہتے ہیں لیکن جہاں دسترخان لپٹا تو دوست بھی لپڑ جاتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے دوست دسترخانی تھے مال بہت تھا ان کے پاس چونکہ ماں ان کے بہت مالدار تھی اور یہ عبداللہ جو ہے ان کو بھی مال ملا تھا یہ عبداللہ بن مبارک کو بھی مال ملا تھا تو بہت ہی عیشی امین ان کی زندگی گزر رہی تھی حضرت عبداللہ بن مبارک اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردی کے راتے تھیں حضرت سارا دوستوں پر خرچیں یہی کرتے تھے کھلانا پیلانا اور جو ہے سب کو جمع کرنا باغو کے اندر پاٹیا کرنا یہ خرچہ یہ کرتے تھے تو شریع کھانے کو دسترخانی دوست ہوتے ہیں عبداللہ بن مبارک اپنا قصہ خود بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایک مرتبہ سردی کے راتے تھیں اور ہم باغ میں گئے ہوئے تھے اور وہی گانا سننا گانا گانا دوستوں کے محفیلیں ایک دوسرے کا مزاق کرنا یہ چل رہا تھا اچانک جہاں میری طبیعت میں بھاری پل لگا مجھے یہ عبداللہ بن مبارک کہتے تھے تفصیل میری کتاب میں دیکھ لینا بگھرے موتی میں میں سو گیا دوستوں سے کہا کبھی میری طبیعت کوئی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے دوستوں سے کہا آرہے یار بیٹھ مجلس لگی ہوئی ہے سردی کے راتیں فرمایا نہیں نہیں مجھے کوئی تھوڑا سا ٹھیک نہیں لگ رہا میری طبیعت میں مزا نہیں ہے یہ کہتے رب عبداللہ بن مبارک لیٹے جب لیٹے آنگھ لگ گئی تو بہت بڑا باغ دیکھا خوبصورت باغ اور ایک بلبل ہے خوبصورت چڑیا ہے کوئی ایک کہنے پر بیٹھی ہوئی یہ آیت پڑھ رہی ہے عَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَقْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ بس کیا ایمان والیوں کے لئے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں عبداللہ بن مبارک نے اتنی خوبصورت آواز سنی اچانک جو ہے یہ ایک دم سے اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ وقت آگیا اللہ کی رحمت نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا بس وہ وقت تھا ان کا اور بھی کئی علماء مورخین نے کئی باتیں لکھی ہیں میں نے میری کتاب میں جو لکھا ہے وہ بہن کر رہا ہوں میں اس لئے بہت روئے عبداللہ بن مبارک دوستوں نے کہا بھی کیا ہوا تم کچھ زیادہ ہی جذبات میں آگئے ہو کیا ہوا انہوں نے کہا بس وقت آگیا ہے بس وقت آگیا ہے انہوں نے توبہ کی اور جتنی بھی چیزیں تھیں گانے کی وہ ساری کے ساری جو ہے انہوں نے توڑوا دی اور توڑوا کر جن سے جن سے تعلقات تھے کچھ تعلقات تھے غلط لوگوں سے بھی تعلقات تھے سب کو جو کچھ بھی ایگریمنٹ تھا جو ایگریمنٹ کیا جو کو دینا دیلانا تھا توڑ تار کر اپنی زندگی گزارنی شروع کی جب شروع کی تو ماباب جو ہے یہ بہت خوش ہوئے ماباب نے کہا کہ ہماری خواہش پوری ہوئی کہ تو دینداری پر آ گیا یہ عبداللہ ابن مبارک کا رخ مڑا ایسا مڑا ایسا مڑا کہ ان کے شاگرد کون بنے امام بخاری ان کے شاگرد بنے احمد ابن حنبل ان کے شاگرد بنے عبداللہ ابن مبارک کے اور استاذ کون امام ببو حنیفہ اور سفیان سواری اور کچھ وقت امام مالک کے پاس بھی رہے اس طریقے سے یہ کام کرتے رہے اب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی طرح یعنی سورج باب اپنے دعا مانگی تھی ان کے ولادت پر کہ جیسے تیرا سورج چمکتا ہے دنیا کو چمکاتا ہے ویسے میرے بیٹے کو تیرے دین کے لئے چمکانا اور یہ دعا قبول ہوئی بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا اب پہلے جب رسات رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھا دیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت الوهاب اللہ تعالی یہ دعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے سن ایک سو اٹھرہ ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور سن ایک سو اکاسی ہجری میں ان کا انتقال ہوا ترہ سار سال سال کی ان کی عمر ہوئی ایک پوئنٹ یاد رکھنا ایک سو اٹھرہ ہجری میں دو ایک ہے اور ایک آٹھ ہے اس دریقے بر ون ایٹی ون ہجری میں بھی دو ایٹھ ہے اور ایک آٹھ ہے اس کا مستقل ایک مضمون ہے جو کبھی آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ ترہ سار سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اللہ ان پر خوب مغفرت کرے اور اللہ ان کی قبر کو نور سے منمر فرمائے بقی تفصیل کل انشاءاللہ سن لینا اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين